جو ہوا تھا ننگاناچ کس نے نہیں دیکھا ہاں بس اتنا ہوا ساڑھے تین لاکھ کے لیے ڈیر لاکھ رہ رہی میں تقریباً تین ساڑھے تین سال ممبر پارلیمنٹ رہا جن میں دو سال میں جیل میں تھا لیکن مجھے رہنے کے لیے آواز نہیں دیا گیا تھا آزاد اندوستان کا یہ بھی ایک لوتا اتحاس ہوگا اویدان سوا میرے لیے کوئی نئی جگہ نہیں ہے دس ویم بار جاؤں گا اس ہاؤس میں کیوں نہیں جاؤں گا میں چنا گیا ہوں کیوں نہیں جاؤں گا آج آپ کی کرسی چرچہ یہ ہے کہ اکلیش جی کے برابر میں پڑی بھی ہے تو کیا جو نرازگی چل رہی ہے جس طریقی چرچہ ہے وہ نرازگی اکلیش جی ختم کر رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ سے ہی یہ سوچنا مل رہی ہے نرازگی کی مجھے تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی دوسری یہ کہ نراز ہونے کے لیے کوئی آدھار چاہیے میں خود ہی نرادھار ہوں تو آدھار کہاں سے آئے گا میرا آپ نے ہی کونسا آدھار ہے اے غریب آدمی گلی میں رہنے والا ہاں ایک خطا ہوئی تھی کہ بچوں کے ہاتھ میں قلم دینا چاہا تھا اور چاہا ہے وہ مشان آج بھی زندہ ہے اگر یہ انسٹی گرا بھی دی جائے گی اس پر بلڈوزر چل بھی جائیں گے تو ٹونڈے ہوئے کھنڈرات بنی ہوئی عمارتوں سے زیادہ اتحاس کا حصہ بنیں گے اور لوگ انہیں دیکھنے آیا کریں گے ہمارے پریوار اور وہ پریوار جو چیل کے اندر ہے اور جو چیلوں سے نکل گئے مقدمات میں ان کی قصے اور کہانیاں ان کے والدین ان کے دادی دادا نانی نانا سنایا کریں گے وہ بتائیں گے کیسا نیائے ہوا تھا ہمارے قصے سنائے جائیں گے ہم پر ہوئے ظلم کی کہانیاں سنائے جائیں گے کیوں بھئی کیا اسے بھلا دو گے ہجھا آجم بھئی آپ کے ساتھ ساتھ شپال جی کی بھی ناراجگی تھی شپال جی آپ سے ملے کے لیے آئے لیکن اکلیش جی نہیں آئے کیا کہنا چاہیں گے کیا شپال جی کی بھی ناراجگی اب دور ہو جائے گی کیونکہ آپ کی ناراجگی دور ہو جائے گی میں نہ کسی کی آنے پر کوئی کمنٹ کر رہا ہوں نہ کسی کے نانے پر جو آئے ان کا شکریہ جو نہیں آسکے کنی کارنوں سے ان کا بھی شکریہ کیونکہ میں ناراض ہونے کی حیثیت میں ہی نہیں ہوں اس لیے کہ مجھے جو تحفظ ملا ہے جو پروٹیکشن ملا ہے وہ نیائے پالیکہ سے ملا ہے میں کسی سے ناراض ہوں تم سیدھا سیدھا کہنا یہ ہے کہ نیائے پالیکہ سے آپ کو نیائے ملا ہے سماج بات ہی پارٹی نے کچھ نہیں کیا تب ہی تو میں یہاں کھڑا ہوں نہیں ایسی بات نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو میں سرے سے نکار رہا ہوں جو جتنا کر سکے میرے لئے دوسرے راج نیتک دلوں کے ذمہ داروں نے کہا کہ میرے ساتھ نہ صرف میرے ساتھ بلکہ میرے تمام اس پریوار کے ساتھ وہ پریوار نہیں جسے میری بیوی بچے آتے ہیں بلکہ میرا راج نیتک پریوار میرے رامپر کا پریوار سب نے کہا کہ ازاد کی حضی ظلم ہوا ہے نائنصافی بھی ہے میں سب کا شکر گزار ہوں اور میرے خیال سے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے ایم پی ایم ایل ایز نے بھی میرے بارے میں شاید کوئی ایسا کمنٹ یا گھٹیا بات نہیں کہی ہے جس کے لئے میں انہیں توشی ٹھلاؤں وہ ایک ایجنڈا تھا وہ ایک ایجنڈا تھا کیا کوئی پورے بھارت فرش میں اس بات پر یقین کر لے گا کہ ایک یونرسٹی کا فاؤنڈر اسکولوں کا فاؤنڈر ایک ایسی تنگلی میں رہنے والا جہاں آپ کی بڑی موٹر نہیں جا سکتی ایک ایسا شخص جس کی پوری دنیا میں صرف دو ایک آنٹ ہیں اور وہ اس کی سیلری کے ایک بدھان سبھا کا اور ایک پارلیمنٹ کا باقی جو کچھ ہے وہ سب لے لے سرکار کا اگر وہ نمبر ایک پر مافیا ہے تو پھر مافیا کی پریبھاشہ تیار کرنے کرے گی